افغانستان پر تالیبان کی قبضے کے بعد دنیا بھر میں تالیبان کو لیکر ترہ ترہ کے قیاس لگایا جا رہے ہیں دنیا کے کئی دیشوں کو ڈر ہے کہ اب افغانستان ایک بار پھر آتنکیوں کا اڈا بن جائے گا اور اپنے زمین پر تالیبان آتنکیوں کو پناتیں گی اسی طرح بھارت کو بھی تالیبان سے کچھ خطرہ ہے بھارت کا پڑوسی پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان ہمیشہ سے بھارت میں آتنک پھیلانے کی فراق میں رہتا ہے پاکستان کی وجہ سے ہی کشمیر میں آتنکی آرام سے گز جاتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں تالیبان اور پاکستان کی رشتے کسی سے چھپے نہیں ہیں پاکستان افغانستان میں دہشت پھیلانے میں ہمیشہ سے تالیبان کا ساتھ دیا ہے تالیبان نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تھا اس دوران بھی پاکستان بہت خوش تھا ایسے میں چنتہ اس بات کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ مل کر تالیبان بھارت میں آتنکی گرد ویڈیو کو انجام دے سکتا ہے اور کشمیر کو بھی اشاند کرنے کی کوشش کرے گا لیکن تالیبان نے اس پار پاکستان کو بڑا جھٹکہ دیا ہے تالیبان کو معلوم ہے کہ اس پکت بھارت کے پی ایم نریندر موڈی ہیں جو آتنکیوں کو اسی کے بھاشا میں جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے تالیبان جانتا ہے کہ موڈی کا ڈنکا پوری دنیا میں بستا ہے اگر موڈی سے پنگا لیا تو پھر اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا ایسے میں تالیبان کے شرش نیتاؤں میں سے ایک انسکانے نے ساب کر دیا ہے کہ وہ کشمیر کے مددے میں دخل نہیں دیں گے ساتھ انہوں نے کہا کہ تالیبان بھارت سمیت دوسرے دیشوں کے ساتھ اچھے سمبن چاہتا ہے تالیبان نے ساب کر دیا ہے کہ ہم دوسروں کے ماملے میں دخل نہیں دیں گے اور دوسروں سے بھی ہمارے ماملوں میں ہستشیپ نہیں کرنے کی امید کرتے ہیں تالیبان نے ساب کا کہ کشمیر ہمارے عدکار شیطر میں نہیں ہے اور دخل دینا ہماری نیت کے خلاف ہے اکانی نیٹورک کے سنستاپک جلال الدین اکانی کی بیٹے انس نے بھی یہ کہا کہ ہم نے بیس سال سنگرش کیا ہے ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور یہ غلط ہے اکانی نیٹورک کچھ نہیں ہے ہم سبی کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا بھر اور خاص طور سے بھارت کی میڈیا ہمارے خلاف غلط پرچار کر رہی ہے یہ محول خراب کر رہے ہیں وہیں تالیبان کا یہ بیان سن کر پاکستان کو ضرور بڑا جھٹکہ لگے گا کیونکہ پاکستان اس پراک میں تھا کہ وہ تالیبان کے ساتھ مل کر بھارت سے لوہا لے گا لیکن اب تالیبان بھارت سے اچھے رشتے چاہتا ہے بیرو ریپورٹ او ایم ایش نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں